اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ملک اقبال اہم کو علیہ دوستو اس طرح ہے کہ آج میرا پروگرام ہے ویڈیو بنانے کا کہ ایک ایسے استاد کو سلام کیا جائے ایسے استاد کے لیے ویڈیو بنائی جائے کہ جس نے ہمیں کبوتر اڑانا اور بتایا کہ کبوتر شام تک کس طرح اڑتے ہیں اور کبوتر کون سے اڑتے ہیں ان سے پہلے جو کبوتر بازی ہو رہی تھی وہ کبوتر بازی تھی جی صرف بارہ بجے تک کی کبوتر بازی تھی بارہ بجے سے بعد کبوتر کسی برلے آدمی کا رہ جاتا تھا سب بیٹھ جاتے تھے جب انہوں نے اپنے جوڑے بنائے اور اپنے کبوتر بنائے اور اپنے کبوتروں کو مدان میں اتارا تو اس وقت گیمیں بن گئی جی شام کی ساتھ ساتھ بجے کی تو اب جو وقت چل رہا ہے اس وقت میں اس طرح کی گیمیں بن چکی ہوئی ہیں کہ اب تو رات آٹھ آٹھ بجے نونو بجے بھی کبوتر بیٹھ رہے ہیں جیڑ میں بھی بیٹھتے ہیں جی بساغ میں بھی بیٹھتے ہیں ہر موسم میں بیٹھ رہے ہیں کسی موسم کا کوئی لیاز ہی نہیں رہ گیا کہ کوئی موسم ہوتا ہے کہ اس موسم میں نہیں بیٹھ سکے ہر موسم میں بیٹھ رہے ہیں اس استاد کو ہم سلام کرتے ہیں جی تو ایسے استاد جو ہیں یہ قابل تعریف ہیں اور چاہے دنیا میں رہیں یا نہ رہیں دنیا میں تھے تو پھر بھی عزت تھی ان کی دنیا میں چلے گئے ہیں تو پھر بھی وہ عزت کے لائق ہیں تو ہم بات کرتے ہیں جی استاد عبد الرشید عرف ٹیڑی کی جی جنہوں نے ٹیڑی کبوتر کو اپنے ساتھ ہمیں دکھایا اور بنا کر دکھا کر اڑایا تو ہم سلام کرتے ہیں جی ان کے لئے اور ہم سب دوست جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میری التجاہ ہے کہ یہ سب دوست ان کے لئے مفرد کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام ادا فرمائے تو ان کی روح کو جوی آل سواب بھی کریں تو یہ بہترین طریقہ ہے جی آل سواب کرنے کا کہ یہ ان کو بھی کوئی فیدہ پہنچے کہ جو ہم فیدہ اٹھا رہے ہیں ٹیڑی کبوتر بنا کے اڑانے کا ان کو تو ان چیز کو کوئی فیدہ نہیں ہے ان کو تو فیدہ اس چیز کا ہے جو ہم دعا کریں ان کے لئے تو ہم سب مل کے جی دعا کریں گے ان کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مفرد فرمائے تو انہوں نے جو جو ٹیڑی بنائے میں ان کا آپ کو شونک بھی کرواؤں گا کہ انہوں نے ایک جوڑے سے ایک جوڑے سے انہوں نے اتنے کو کلر بنا دیئے کہ آج بھی میرے پاس جو کلر ہیں میرے پاس تو کبوتروں کی اتنی تعداد نہیں ہیں تو کلر میرے پاس جتنے کبوتر ہیں ہر ایک کبوتر کا کلر چینج ہے تو میں آج آپ کو جو بھی شونک کراؤں گا یہ عبدالشید اور ٹیڈی صاحب کی ہوگا جی ان کی اہل سواب کے لیے ہوگا تو میں آپ کو شونک کراتا ہوں جی ان کے کبوتروں کا بنے ہوگا تو آپ نے یہ سبق جو لینا ہے جو کبوتر آج دیکھنے کا ہے یہ نئے شکینوں کے لیے ہے کہ جو میں رنگ بتاؤں گا جو میں آنک بتاؤں گا جو میں کلر بتاؤں گا یہ کلر سب ٹیڈیوں میں ہوتے ہیں یہ نہ بھاگیں کہ ٹیڈی جو ہوتا ہے صرف وہ آگے سے بلہ ہوتا ہے وہ ٹیڈی ہے نہیں ٹیڈی جو ہیں ان میں ہر کلر ہے ہر کلر ہے کیونکہ ان میں مصے بھی ڈلے ہوئے تھے ان میں کسوری بھی ڈلے ہوئے تھے ان میں کبوتر ہور بھی تھے ان میں ڈلے ہوئے تھے تو جونسری کبوتری بھی تھی ہر کلر ڈالتے ہیں تو آئیں میں آپ کو ان کے کبوتروں کا آج شونک رہتا ہوں تو آپ شونک کریں جی جی دوستو دیکھیں یہ ٹیڈی ہے جو جب پہلے سٹیپ پہ ہوتے ہیں یہ پہلے سٹیپ پہ ہوتے ہیں یہ اس طرح ہوتے ہیں کہ بلکل اوپر سے سفاہ ہوتے ہیں اور چونسرے ہوتے ہیں اس طرح کی شکل ہوتی ہے ان کی یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ اس طرح کی شکل ہوئے گی یہ اس طرح کے لنگوٹ وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ پار ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں اس طرح ہوتی ہیں ان میں یہ سلائی ہے تو سلائی بھی ہوتی ہے یہ دوسری سیڈ کا پر اور اس کا یہ چیرہ اور اس کے آنکھ دیکھ لیں جی آنکھ کا شونک کریں یہ اس کی آنکھ ہے جی دیکھیں جی یہ آنکھ دیکھیں اس کی کہ جو پہلا آپ کو شاید دکھائی دے رہا ہو کہ نور چمکدار ہے بہت زیادہ چمکدار ہے ماشاءاللہ تو اس طرح ہے کہ جیسے یہ نیچے کی طرف دبا ہوا ہے یہ نور دیکھیں جی اس کا اور یہ ہوتا ہے زوم بھی ہو رہا ہے یہ دوپر میں لے کر جاؤں تو آپ کو واضح نظر ہے لیکن دوپر میں ویڈیو نہیں بنا رہا ہے ویڈیو بن رہی ہے کھڑے کے اندر ہی تو اس کے رنگ چیک کر لیں اور اس کا آوٹر رنگ بھی ماشاءاللہ بڑا کلاس کا ہے براؤن کلر کا اس کا آوٹر رنگ ہے اور اس کی سائیڈ پہ جو زمین کے اوپر ڈورا چل رہا ہے وہ ڈورا اس کا غلابی ہے اور اس کا جو اس کا نسلی رنگ ہے وہ اس کا وائٹ ہے جی وائٹ کلر کا ہے تو دیکھیں جی یہ کھڑے یہ ہو گیا جی ان کا جو پہلے نمبر پہ آتا ہے جب دس پر وہ صفحہ کرتا ہے اس کے بعد جو کلر ہوتا ہے تو اس کے بعد والا کلر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے بعد والا کلر کون سا ہوگی جی یہ کلر آگیا جی اس کے بعد والا کلر یہ دیکھیں کہ یہ اس سے تقریباً دو سال بڑھی ہے یہ اس نے یہ سارا کر لیا بلیک کر لیا اور ساری گردم جو ہے وہ بھی کر لی اور اوپر چھاپے بھی لے آئی اور دم بھی دیکھیں دم بھی اس نے بلیک کر لی یہ ہوتا پہلے جونس رہی ہے تو لیکن اس کے بعد یہ اس طرح کا کلر ہوتا جاتا ہے تو یہ دیکھ لیں اور اس کی آنکھ کے رینگ جا کر لی جی پہلے جو کبوتر تھا اس کا رینگ دیکھا آپ نے کہ وہ کس طرح کے تھے تو اس کے دیکھیں اس نے رینگا اپنے چار مکمل کر لی ہے جی تو یہ دیکھ لیں کہ اس کا نور دیکھیں نور کے ساتھ اس کی جو فاسٹ رینگ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے تو وہ ہے اس کا سفید سفید کے ساتھ پھر اس کی گلابی ڈورے ہیں یہ آگے جی جو عبدالرشید صاحب والے ٹیڈی ہیں چوری سکھی صاحب والے ٹیڈی وہ ہیں تو گلابی کلر آگیا پھر اس کے ساتھ آگے جو اب اس کا رینگ پھر رینگ اس کا براؤن آگیا جی براؤن رینگ اس نے ڈالے ہوئے ہیں جی سیڈ پہ جو آوٹر رینگ ہیں تو آنکھ کی پتلی اس کی اتنی بریک ہے جی کہ یہ آنکھ بند کرتی ہے تو نیچے سے آپ کو آنکھ دکھائی دے گی یہ دیکھیں نیچے سے آنکھ بند کرے تو نیچے سے دکھائی دیتی ہے یہ دیکھیں تو یہ بری کو نہیں چاہیے بل کو پتلی اس کی بری کو نہیں چاہیے تو یہ کلر ہو گیا جی جو اس کے بعد کا کلر آئے گا اب دیکھ لیں جی یہ تیسرے نمبر کا کلر آ گیا جی تیسرے نمبر کے کلر پہ سلارہ آ گیا کہ اس نے پلے سارے اپنے گالے کر لی ہیں کار بھی رہا ہے ابھی اور کر رہا ہے یہ کالے ہو گیا اور اس کی دم بلکل بلیک دم اس کی بلکل بلیک ہو گئی تو اس کا شوق کریں جی یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہو گیا ہے اور اوپر سے چھاپے آ رہے ہیں جی یہ لگا رہا ہے اوپر چھاپے دار رہا ہے اور یہ نیچے سے بلیک ہو گیا جس طرح کے مادی دکھائی تھی اس سے یہ مادی کے پلے سفید تھے اس کے پلے جو ہیں یہ دونوں سائیڈوں کے بلیک ہو گئے ہیں جی ٹھیک ہو گیا جی اور یہ جو پلے دوم وغیرہ کی نا یہ ویڈیو علیدہ ہوگی یہ صرف آج جو کبوتر کا دکھایا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کے کلر کے کبوتر کس طرح دارک ہوتے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس کی آنکھ کا جی یہ اس کی آنکھ کا شوق کر لیں جی اوٹر رنگ بلکل بریک اور خوبصورت گولدار بلکل گول ہے جی اور اس کی آنکھ جو ہے دوسرے کبوتروں سے زیادہ سفیدی نمہ ہو گئی ہے زیادہ سفیدی نمہ ہو گئی ہے اور اس کا جو نور ہے وہ زوم بہت زیادہ کرتا ہے چھوٹا بڑا ہو رہا ہے تو یہ ہو گیا جی تیسرے نمبر کا کبوتر اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ جو کبوتر یہ جو پلک بند کرتے ہیں جو نیچے سے اوپر کی طرف پلک بند کرتا ہے یہ کبوتر بہت نایاب ہوتا ہے بہت اچھا کبوتر ہوتا ہے یہ دوستو بات میری نوٹ کریں کہ یہ کبوتر کو رکھا کریں اس کی آنکھ دیکھ لیں کہ اس کی آنکھ بلکل سفید ہے اور سائیڈ پہ جا کے جو غلابی رو رہا ہے سائیڈ پہ آ رہا ہے بلکل آخر پہ تو اس کے بعد والا کبوتر میں دکھاتا ہوں جو اس کے بعد والا ہے جی یہ آگیا جی چوتھے نمبر والا کبوتر اور ان سے سب سے بڑا ان سب سے بانیوں سے اور بینوں سے سب سے بڑا ٹیڑی ٹھیک ہے جی اس کی شکل دیکھ لیں اور اس کے پلے دیکھ لیں اس کے پلے دیکھ لیں شون کریں کہ اس کا پلہ سب جو ہے یہ بلیک ہے اس میں یہ مسہ بن چکا ہے جی مسہ یہ مسے کی شکل میں ہوتا جاتا ہے بلکل جو ان کا باو دادا تھا مسہ تھا اس کی شکل میں جا رہا ہے جی آستہ آستہ جی یہ دیکھیں جی بلکل یہ اوپر سے بھی بلیک ہوتا جا رہا ہے اور نیچے سے بھی اس کی جو ہے یہ بھی جگہ جو ہے بلیک ہوتا کیونکہ یہ پہلے اتنا تھا اتنا تھا لیکن اب نیچے سے بھی ہوتا جا رہا ہے بلیک ہوتا جا رہا ہے اوپر سے بھی چھٹے زیادہ ڈالتا جا رہا ہے اور یہ جو بھی پر نکال رہا ہے بلیک نکال رہا ہے اور یہ چلا گیا جی مسے کی طرف اور اس کی آنکھ کا شون کریں جی یہ دیکھ لیں جی اس کی آنکھ دیکھ لیں کہ دوسرے کبوتروں سے زیادہ رنگ والی ہوگی ہے رنگ ڈال گئے ہیں اس میں اور اس کا نور اپنی جگہ پہ بلکل چھوٹا ہے بلکل چھوٹا ہے اور اس نے رنگ پورے فور رنگ کر لی ہوئے ہیں اپنے تو یہ دیکھیں کہ یہ وہ کبوتر ہیں جو استاد عبد الرشید عرف ٹیڈی نے بنایا تھے جن کبوتروں میں سے بنا کر انہوں نے ٹیڈی متعرف کروایا تھے یہ وہ کبوتر ہیں تو یہ کبوتر میرے پاس بہت اچھے دوست تھے انہوں نے مجھے گفٹ کیے تھے تو یہ میرے پاس بہت دیر سے ہیں اور ان کلر ہر ایک کلر نکالتے ہیں تو یہ آگیا جی آپ کے سامنے اس کی آنکھ کے رنگ دیکھیں اور اس کی پلک دیکھیں کتنی بریک ہے پلک پہ بات جاتی ہے جی پلک بریک ہونی چاہیے کبوتر کی پلک جتنی بریک ہوگی اتنا ہی کبوتر اچھا ہوگا اور اس کبوتر کے پنجے بھی دیکھ لیں میں پنجے کا بھی شوق کروا دیتا ہوں کہ اس کبوتر کے پنجے بھی دیکھ لیں خوشک ہیں اور اس کے اوپر جو پندرہ سے سولہ اس کی دارییں ہیں جو لکی رہے ہیں نا پندرہ سولہ ہیں ٹھیک ہو گیا اور دم کے ساتھ اس کی جا کے یہ دمچی جو ہوتی ہے اس کی ساتھ تہچ ہوئی ہوئی ہے اور بہت ہی لا جوا کبوتر ہے ہڈی جوڑ کا جوڑ جی یہ کبوتر دیکھ لیں کہ اس کبوتر کی ان کی پہلے جو جتنے دکھائے تھے ان کی پنک پنک آنکھیں تھی اب یہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں سفید اور اس طرح ہوتی جاتی ہیں جیسے سرمائی سا کلر ہوتا ہے اور رنگ ڈلتے جاتے ہیں سرمائی سا کلر سے گری گری کلر کے رنگ ڈلتے جاتے ہیں کہ یہ جتنی عمر میں زیادہ ہوتا جائے گا گری کلر کے رنگ ڈلتے جائیں گے تو یہ بھی کبوتر انہی کبوتروں میں سے آئے اور میں اب ان کا دکھاتا ہوں جی باپ ان کا باپ دکھاتا ہوں جس سے ہم نے یہ نسل بنائی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی ان سب کبوتروں کا باپ ہے جو کبوتر یہ بھی جب آیا تھا تو یہ بھی اسی طرح تھا کہ یہاں سے جوزرا تھا جس طرح کے پہلے نمبر والا کبوتر دکھایا ہے یہ دیکھیں اس کا پلہ اس کا پلہ دیکھ لیں کہ یہ کبوتر ماشاءاللہ اس کا پر پلہ دیکھ لیں جو پر ہوتا ہے نا بغل کے نیچے دینے والے وہ اس نے دونے پر دے دیئے ہوئے ہیں ایک پر ہوتا ہے نا نیچے بغل کے دیتے ہیں جی پہلی کلی دے دیں اس نے دوسری کلی بھی نیچے لائی ہوئی ہے جی تو وائی بریشن ان کے پروں میں اتنی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنی وائی بریشن یہ کر رہا ہے یہ کبوتر واقعی قابل طریف ہیں وائی بریشن دوستو اس طرح ہونی چاہیے کبوتر میں ہے جس طرح کہ آپ کا ہاتھ پڑک رہا ہو اور اس کے پر دیکھ لیں جی باہر کے کہ ساتمہ پر اس کا دیکھیں ساتمہ پر یہ دیکھ لیں کہ کہتے ہیں کہ ساتمہ پر میں گیم ہوتی ہے ساتمہ پر میں یہ گیم ہے نا جی کہ اتنا چوڑا پا رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو پتہ چاہ رہا ہوگا ڈیڑھ انچی کم سے کم چوڑا پا رہا ہے تو آگے نوکدار ہے جی یہ کبوتر آسمان میں بھی اڑے گا اور نیچے آ کے پھر واپس بھی جائے گا یہ نوکدار پر دیکھ لیں جی کلر دیکھ لیں کلر اس نے کون کون سے ڈالے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں تو آگے جی اس کی آنکھ کا شون کر لیں یہ دیکھیں جی اس کے رنگ آپ کو بلکل مکمل دے سرے ہیں لیکن نسل میں بلکل پورا اور فاسٹ رنگ بلکل پورا اور اس کے بعد اس کی زمین بلکل سفید اور ہلکے ہلکے گلابی ذرات اور جو آوٹر رنگ ہے وہ برون کلر کا بہت ہی پیاری آنکھ میں کبوتر ہے جی اس کی عمر بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے تو اس کے رنگ جو ہیں اس کے رنگ آپ واضح ہو چکے ہیں سرمائی کلر کے اس کے رنگ ہیں سب جو بھی بنا رنگ بنا رہے ہے سرمائی کلر کے ہیں یہ ٹیڑیوں کی بڑی نشانی ہے کہ جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کی آنکھ کر لیتے ہیں کہ یہ برونک جو ہوتے ہیں ذرے یہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہ گری کلر کے ہو جاتے ہیں دیکھلیں آپ تو یہ تعریف جی میں جی اس آدمی کی تعریف کرتا ہوں جی جس نے یہ سوچ سمجھ کے جوڑے لگائے اور ہمیں ایسی خوبصورت توفے دے کر گئے کہ جی یہ دیکھیں جی یہ ٹیڑی کبوتر وہ ہیں جو استاد عبد الرشید ٹیڑی صاحب نے بنائے تھے اور پوری دنیا کو توفہ دیا توفہ دے کر خود چلے گئے تو یہ دیکھیں اتنی کمال کی نسل ہے کہ میرے پاس اور بھی ہیں کافی سارے ہیں میں آپ کو دکھانے لگوں تب دو گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی تو یہ وہ کبوتر ہیں ان کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے جس نے یہ سب کچھ بنایا جس نے سب کچھ انسان کو عقل دی کہ یہ اس طرح کی چیزیں بناو تمہارے کام آئیں گی تو اس استاد کو بھی میں سلام کرتا ہوں جس نے یہ کبوتر کی سوچ رکھی اور بنائے اور ہمیں توفہ دے دیا تو آج کال دیکھ لیں جی کسی کے پاس کوئی بھی نسل ہے وہ اپنی نسل نہیں دیتا تو آج کال پوری دنیا میں کوئی ایسا جیتنے والا شخص نہیں ہے جس کے پاس تیڈی نہیں ہوتے ہر ایک نے تیڈی کا کراس ڈالا ہوا ہے چاہے کوئی جس جگہ سے بھی اڑا رہا ہے اس کے پاس تیڈی ضرور ہے تیڈیوں کا کراس ضرور ڈالا ہوا ہے تو تیڈیوں کے ساتھ کمال کر رہے ہیں اچھی گیم کر رہے ہیں اور دوسری نسل کے بھی کبوتر ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ تیڈی اڑتے ہیں ہور بھی اڑتے ہیں سب کبوتر اڑتے ہیں لیکن یہ تیڈی لاجواب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مفرد فرمائے جی جنہوں نے یہ بنائے تھے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد کہ میں اس آدمی کو پیش کروں جس آدمی نے یہ تیڈی بنائے ہیں تو تیڈی بنا کر چلا گیا ہے اس کے لئے ہم دعا بھی کریں تو ان کے لئے مفرد بھی مفرد کی دعا کریں تو آگے جی ویڈیو میری بنیں گی اور بھی میں آگے بنانے والا ہوں ویڈیو میں کچھ مجونوں پر ویڈیو بنانے والا ہوں تو جو مجونوں پر ویڈیو ہوگی تھوڑی سی محنت ہوگی آپ کی آپ کی محنت ہوگی تو انشاءاللہ ویڈیو وہ بڑی کارامت ہوگی چیزیں میں دو تین آپ کو بنانی ہوئی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا وہ آپ نے بنانی ہے پھر آپ کی مجونوں لا جواب ہوگی ٹھیک ہے جی آج کی ویڈیو یہ ختم نہیں ہوئی انشاءاللہ ہم آگے بھی اسی باتوں پر چلیں گے یہی باتیں کریں گے کبوتر کو کس طرح بنانا ہے اور آج تھی ٹیڑی کے بارے میں آگے ہم جو بات کریں گے کسی اور کبوتر پر کریں گے ٹھیک ہے جی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرا چینل جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ